نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت نراز ہے یا راضی ہے اس کے متعلق چاند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں سامعینِ محترم جس طرح اللہ رب العزت جس پر راضی ہوتا ہے تو وہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہے اس میں اللہ رب العزت برکت رکھ دیتے ہیں اور وہ چیز اس کے لئے سونہ بن جاتی ہے میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے یا نراز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اللہ جل جلالہ سے پوچھئے کہ اللہ رب العزت ہم سے نراز ہے یا راضی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں اور اگر یہ دل کے اندر میرے شکوے لیے بیٹھے ہیں یہ میرا کام نہیں ہوا فلان کام نہیں ہوا تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں ان سے نراز ہوں اسی طرح میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ رب العزت نراز راضی ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے عبادات میں مشغول ہو جائیں اسی طرح ایک فقیر آدمی ایک بادشاہ کے دربار پر پہنچا انہوں نے دروازہ کے باہر جو بادشاہ کے سپائی کھڑے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کہاں ہے انہوں نے کہا وہ نماز پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ دیر کے بعد پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کہاں ہے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے در پر پڑا ہوا ہے تو پھر وہ فقیر کہنے لگا جو اللہ رب العزت کے در پر بادشاہ ہو کر وہ جھکا ہوا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے حل کروا رہا ہے اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے میں بھی اللہ رب العزت کے در پر جا کر اللہ رب العزت سے مسئلہ حال کروانا کروانا کروان گا یہ ہوتی ہے حقیقت یہ ہوتی ہے محبت میرے محترم بھائیو اور دوستو ہم بھی اللہ رب العزت کا تعلق اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے بان جائیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور گناہوں کی ظلمت سے گناہوں کی اندھیرے پن سے نکال کر نیکی تقویے والی زندگی نصیب فرمائے